اسلام علیکم بیورز کیسے ہیں آپ لوگ مجھے لگتا ہے سموسوں اور رول کی شکل دیکھ دیکھ کے آپ تنگ آگئے ہیں اسی لئے آدمی آپ کے لئے ایک ڈیفرنٹ سنیکس جو ہیں وہ لے کر آئی ہوں جو آپ باقی کے روزوں میں افتاری میں بھی بنا سکتے ہیں اور عید پر اپنے مہمانوں کو چائے کے ساتھ بنا کر بھی کھلا سکتے ہیں تو آئیے میں آپ کو بنانا بتاتی ہوں کہ یہ کس طرح بنائیں گے جی سب سے پہلے میں نے ہاف کے جی چکن کا کیمہ لیا ہے اور اس کے علاوہ میں نے تین جو ہے وہ پیاز لیا ہے ان کو باری چوب کر لیا ہے مٹر بوائل کر لیا ہے ہاف کپ اور اس کے علاوہ یہ سابت زیرہ اور دنیا ہے سوکھا دنیا جس کو میں نے موٹا موٹا کوٹ لیا ہے یہ سبز مرچیں آٹھ سے دس ہیں یہ تین چمچ لسن ادرک کا پیسٹ ہے مسالوں میں ہمیں نمک جو ہے وہ ایک ٹیبل سپون چاہیے ایک ٹیبل سپون مرچ چاہیے کوارٹر ٹی سپون حلدی چاہیے ون ٹیبل سپون سوکھا دنیا ہے اور ون ٹیبل سپون گرم مسالہ اور کالی مرچ چاہیے جی پین میں میں نے ٹو ٹیبل سپون آئل ڈالا ہے اور اس میں اب لسن ادرک کا پیسٹ جو ہے وہ ڈال کے اس کو بھوننا شروع کروں گی میں اس کو ہم براؤن کر لیں گے اس میں میں نے آئل جو ہے وہ زیادہ نہیں ڈالا ہے بکاوز یہ فیلنگ ہے اور فیلنگ کے لیے ہمیں آئل اگر زیادہ ڈال دیں گے تو وہ نکلے گا اب میں نے اس میں چکن جو ہے وہ ڈال کر میں بھونوں گی چکن کو ہم نے اچھی طرح سے بھوننا ہے اور اس کو ہم نے چمچ سے ہلاتے رہنا ہے بار بار تاکہ اس کی موٹی موٹی گھٹلیاں نہ بن جائیں اس کو اچھی طرح سے ہلائیں گے اور ساتھ ساتھ مسلتے رہیں گے یہاں تک کہ یہ سپرٹ ہو جائے گا اس کے چھوٹ چھوٹے پیسی سپرٹ ہو جائیں گے اور اس کا کلر جو ہے وہ بھی چینج ہو جائے گا یہ اس کا کلر جب وائٹ ہو جائے گا تو یہ پھر آمم اس میں باقی چیزیں ہی جی اب اس کا کلر جو ہے وہ وائٹ ہو گیا اب اس میں ماسالے ڈالنا شروع کرتے ہیں اور سارے مسالے جو ہیں جو میں نے بتایا تھے وہ اس میں اکٹھے جو ہیں وہ میں ڈال دوں گی اس کو ذرا سا چلائیں گے اور تھوڑا سا اس میں پانی شامل کریں گے تاکہ مسالے جل نہ جائیں ان کو مکس کریں گے اچھی طرح سے چکن کو اس میں بھونیں گے اور ابھی بھی اگر کوئی ایسی ہینس سیپرٹ کرنے کی ضرورت ہے تو اس کو کر لیں گے اچھی طرح کیمہ بھون گیا ہے اور اب اس میں ہم پانی شامل کریں گے اور اس کو ڈک کر رکھیں گے کچھ تیر کے لیے تاکہ اس کا پانی جو ہے وہ ڈرائے ہو جائے اب یہ کیمہ ہمارا کک ہو گیا ہے اس میں پیاز ڈال لیں گے جو ہم نے چوپ کیے تھے بھاریک چوپ کیے تھے مٹر ڈال لیں گے اس میں مٹر آپشنل ہیں اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈال دیں ادھروائی اس پیاز کے ساتھ ہی اس کی فیلنگ تیار کر لیں لیکن میں نے کلر کے لیے ڈال لیں ہیں اب اس کو اچھی طرح سے پیاز کے ساتھ اس کو بھون لیں گے اب اس میں میں سکھا دنیا اور زیرہ جو تھا جو ہم نے وہ ڈال لیں گے اس میں سبز مرچ بھی اس کے اندر ڈال لیں گے اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے بھونیں گے دو تین منٹ کے لیے یہاں تک کہ جو پیاز ہیں وہ اچھی طرح سے سوفٹ ہو جائیں مٹر تو آلریڈی بائل ہی ہیں اور ہماری فیلنگ ریڈی ہو جائے اب کور کر دیتی ہوں ایک منٹ کے لیے اور بس جی فیلنگ ریڈی ہے اب اس کو ہم سکوئرز میں فیل کر لیتے ہیں رولز کی ریسپی میں مجھ سے کسی نے بائنڈنگ کے بارے میں پوچھا تھا تو میں بائنڈنگ بنانا آپ کو سکھاتی ہوں اس کے لیے دو چمچ میں نے میدہ لیا ہے اور اس میں میں ایک کپ جو ہے وہ پانی ڈالوں گی اور اچھی طرح سے اس کو وسک کریں گے اس طرح سے جو فیلنگ بنتی ہے وہ بلکل گم کی طرح بنتی ہے میں کبھی بھی اس کو اس طرح سے نہیں پانی میں گھول کرنی بناتی پانی میں وکس کرنے کے بعد اس کو ہم دو منٹ کے لیے پکائیں گے اس کو جان تک کہ یہ جو فیلنگ ہے آپ دیکھیں گے جیسے یہ پانی گرم ہوگا یہ فیلنگ گاڑی ہونا شروع ہو جائے گی اور جیسے یہ گاڑی ہو اور ایک گم کی طرح آپ کو فیل ہو اس کو بند کر دیں اور یہ ریڈی ہوگی یہ جب ریڈی ہو گئی ہے اس طرح جو فیلنگ بنتی ہے وہ بہت اچھی طرح گم کی طرح ہی چپکتی ہے کرسپی سکوئر جو ہے وہ ہم ریڈی کر لیتے ہیں یہ میں نے سموسا پٹی لی ہے ایک اور اس کے اوپر یہ دوسری سموسا پٹی رکھی ہے اس کی یہ اور یہ سائٹ جو ہیں یہ ہم تھوڑی سی بڑی رکھیں گے باقی دونوں سائٹ کی نسبت اور نیچے بھی تھوڑی سی بائنڈنگ لگا لیں گے اب اس میں تھوڑی سی میں فیلنگ رکھوں گی بہت زیادہ بھی نہیں اگر زیادہ رکھیں گے تو یہ پٹ جائیں گی اس میں تھوڑی سی رکھ کر اس کو پہلے اس سائٹ سے ہم فول کریں گے پھر دوسری سائٹ پہ ہلکا سی بائنڈنگ لگا کے اس کو ہم فول کریں گے اب جو دونوں سائٹیں بڑی رکھیں تھیں ان کو فولی بائنڈنگ جو ہے وہ لگا کر اور اس کے اوپر اچھی طرح سے کونوں سے بھی لگائیں گے تاکہ یہ کونیں اس کے بلکل فائن ہو جائیں اچھی طرح سے اس کو ہم لگا کر اس کو پیک کر لیں گے اس طرح ہمارے بڑے اچھے سے کیوٹ سے فریسپی سکوئرز جو ہیں وہ ریڈی ہیں ان کو میں بنا لیتی ہوں اور پھر اس کو فرائے کرتے ہیں فرائے کرنے کے لئے میں ان کو شیلو فرائے کروں گی آئل لیا ہے پین میں اور ان کو ہلکی آنچ پر فرائے کریں گے یاد رکھیں جب بھی آپ یہ باریک والی پٹی جو ہے وہ یوز کریں تو اس میں ہمیشہ آنچ ہلکی رکھیں اور ہلکی آنچ پر ان کو براؤن کریں اس طرح سے جو بھی سنیکس ہوتے ہیں وہ زیادہ دیر تک کرسپی رہتے ہیں سائیڈیں ان کی پلٹ دیں گے جیسے ہی اس کا کلر چینج ہوگا دونوں سائیڈوں سے ہم ان کو لائٹ براؤن جو ہے وہ کر لیں گے جو بھی ہماری کلر ریکوائیڈ ہے وہ ہم کر لیں گے اب یہ دونوں سائیڈوں سے آل موسٹ فرائے ہو گیا ہے اب اس کو میں ڈیش آؤٹ کرتی ہوں دیکھیں کس قدر خوبصورت لگ رہے ہیں اور اب اس کو میں فائنلی آپ کو اپنے دکھاتی ہوں یہ ہمارے کرسپی سکوئرز ریڈی ہیں موسط استکی شکریہ townsر کی خیلی طریقٰ dzائیں آیا موسط قدر خوبصورت متحدہ موسط بھferی موسط 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 موسط